اسلام علیکم آج ہم اسلامیات کے نیکسٹ امزی کیو سورف کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے اسلامیات کے تین چپٹر کمپلیٹ کر لی آج ہم چپٹر نمبر فور کرتے ہیں ویسے اسلامیات ہر ایک جوبز کے لیے موسٹ امپورٹن ہوتی ہے اسلامیات، کمپیوٹر، میت اور دو یہ تو ایسے سبجیکٹ ہیں ان کا ڈیٹا جہاں سے بھی آپ لوگوں کو ملتا رہے آپ لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ ریڈ کریں جب آپ ان کو زیادہ زیادہ ریڈ کریں گے تو چیزیں آپ لوگوں کو خود بخود کلیر ہوتی جائیں گی میں نے اپنے جنرل پر میت کا ڈیٹا تو آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دی ہے اب میں آپ لوگوں کو اسلامیات کے امزی کیوز پروائیڈ کریں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو ریڈ کریں اور آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہو جائے یہ اسلامیات، کمپیوٹر، میت یہ تو ہر ایک اگزیمز میں آتی ہے جیسے فورڈ کا ہو پی پی سی کا کسی بھی قسم کا اگزیم ہو ایف آئی اے کا ہو ایف پی سی کا ہو کسی بھی قسم کا اگزیم ہو تو آپ لوگ ان کے اندر مست اسلامیات کے دو تین امزی کیوز دیکھیں گے میت کے انگلیش تو ہر ایک میں آتی ہے کمپیوٹر کے بھی دو تین امزی کیوز ہوتے ہیں اگر آپ کسی لیکچرار کی تیاری کر دیں چاہے وہ میت کا ہو بائیو کمیسٹری کسی بھی قسم کے لیکچرار کا اس میں بھی دو امزی کیوز اسلامیات کے آتے ہیں میت کے بھی آتے ہیں کمپیوٹر کے امزی کیوز بھی ہوتے ہیں جو جنرالالوج کا پورشن ہوتا ہے نا اس میں یہ سارا کچھ انکلیور ہوتا ہے تو آپ لوگ اسلامیات کو ایک بار لازمی ریر کریں جہاں سے بھی آپ لوگوں کو ڈیٹا ملتا ہے ادھر سے کرنا ہے تو اچھی بات ہے جہاں سے اور کہیں سے ملتا ہے ادھر سے کر لیں تو بیسٹ ہے ہم پہلا امزی کیوز دیکھتے ہیں نبوت کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حفشہ کی طرف حجت کرنے کا حکم دیا نبوت کے پانچ سال اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حفشہ کی طرف حجت کرنے کا کیوں کہا کیونکہ اس ٹائم صرف چند لوگ کی مسلمان ہوئے تھے اور مکہ والوں نے ان پہ ظلم کرنا سٹار کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ وہ حفشہ کی طرف حجت کر دیں جو حفشاہ کا بادشاہ ہے نا نجاشی وہ رحم دل ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے دیکھ بال کرے گا تو ان لوگوں کو اس لیے کہا کہ وہ حفشاہ کی طرف حجت کر جائیں نیکسٹ ہے کہ حفشاہ کے بادشاہ کو کہتے تھے نجاشی نجاشی کا اصل نام کیا ہے اسحامہ نیکسٹ کرتے ہیں حفشاہ کی پہلی حجرت میں کتنی عورتیں شامل تھیں حفشاہ کی پہلی حجرت میں چار عورتیں شامل تھیں حبشہ کی پہلی ہجرت میں مرد کتنے شامل تھے اب یہ یاد کر لینا ہے عورتیں چار تھے اور مرد بارہ تھے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے دوران کافلے کے امیر کون تھے پہلی ہجرت میں کافلے کے امیر عثمان تھے پہلی ہجرت میں مسلمان حبشہ میں کتنے عرصے قیام کیا انہوں نے حبشہ میں تین مہینے قیام کیا اب آ جاتی ہے دوسری ہجرت حبشہ اب آپ لوگوں نے ان کو کمپیار کر کے یاد کر لینا ہے دوسری مرتبہ حجرت نبوت کے کتنے سال بعد پیش آئی سات سال صحابہ کرام کا جینہ ناممکن بنا دیا تھا مکہ والوں نے صحابہ کرام نے دیش اور عقیتی کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑا صحابہ کرام نے دین کی ہاتھیں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا رہا نیکسٹ ہے حبشاہ کی دوسری حجرت میں کتنے عورتیں شامل تھیں حبشاہ کی دوسری حجرت میں نائنٹین عورتیں شامل تھیں اور پہلی حجرت میں کتنے عورتیں شامل تھیں چار عورتیں شامل تھیں نیکسٹ ہے حبشاہ کی دوسری حجرت میں کتنے مرد شامل تھیں دوسری حجرت میں ایٹی تھری مرد شامل تھیں اور پہلی حجرت میں کتنے تھیں یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینا یہ دیکھیں ٹویلو پہلی حجرت میں تھیں اور دوسری حجرت کی تو کتنے تھیں ایٹی تھری نیکسٹ دیکھتے ہیں مشرقی نے مکہ نے مسلمانوں کی دوسری دفعہ حجرت کے بعد کتنے بندوں کا ہوا نجاشی کے پاس بھیجا دو بندوں کا کہ صحابہ کرام نے نجاشی کو دوسری دفعہ حجرت کے بعد مسلمانوں کے ترجمانی کی وہ کون صحابہ تھے جو دوسری حجرت کی تو ان کے ترجمانی کر رہے تھے حضرت جعفی پہلے کے ترجمانی کون کر رہے تھے جب پہلی حجرت ہوئی تھی تو حضرت عثمان نیکسٹ ہے کہ حضرت جعفی تیار نے نجاشی کے سامنے کس صورت کی آیات تلاوت کی سورت مریم کی نیکس دیکھتے ہیں اب اس کے آگے لکھا ہوئے نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر تیار نے تلاوت کی تو اس نے قرآن کے ساتھ دوسری کس مقدس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں ایک اچھلاک کے نور ہیں ایک تو قرآن مجید کی سورت مریم کی تلاوت کی تھی اور دوسری انجیل کی تلاوت کی تھی حبشہ کے نجاشی نے کب اسلام قبول کیا ساتھ نبیو یاد کر لینا ہے یہ موسٹ انپورٹن امسی بیوز ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے نیکس ٹوپک کرتے ہیں شہرے آبی طالب آبی طالب بھی موسٹ انپورٹن ٹوپک ہے اس کے اندر جو جو امسے کس کریں گے ان کو آپ لوگوں ہیں اچھے سے یاد کر لینا ہے اسلامیات ہر ایک اگزام میں پوچھی جاتی ہے دو تین امسے کی طرف لازمیات ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی ابھی کسی بھی قسم کا اگزام دیا تو اس میں بھی اسلامیت ہو گیا آپ لوگوں کو تو آئیڈیا ہو گیا جنہوں نے ابھی تک اگزام نہیں دیئے تو وہ اسلامیت اور دو کمپیوٹر ان کو اچھے سے یاد کرتے رہیں ان کے امسیکیور تو مست ہر ایک پیپر میں پچھے بھی ہوتے ہیں باقی جب ایڈ آتی ہے کسی بھی جوب کے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹ کون کون سے سبجیکٹ آئیں گے تو ان کے مطابق آپ لوگ تیاری کرنے دو پہروں کے دمیان خالی جگہ کو کیا کہتے ہیں شیب سے مراد ہے گھارٹی کے شیب ابی طالب مکہ سے تین میل کے فاصلے پر کہاں واقع ہے جبل خزامہ میں شیب ابی طالب ملکیت ہے بنو حاشم کی بنو حاشم کی سردار کون تھے حضرت ابو طالب شیب ابی طالب دیش کے قریب واقع ہے کوئی صفحہ اور کوئی مر واقع ہے قریش کے لوگ کہاں جمع ہوئے تھے نیکسٹ ہے کہ قریش کے قبائل نے مسلمانوں کا مشرطی بائی کارٹ کے درمیان جو محایدہ لکھا تھا اس کو کہاں لٹکایا تھا خانہ کعبہ کی مغربی دیوار پر نیکسٹ ہے کہ کس نے مشرقین کا ساتھ دیا ابو لہب نے مشرقین کا ساتھ دیا تھا کس نے شیب ابی طالب کفار کے سامنے چھکنے سے انکار کر دیا تھا بنو مطلب اور بنو حاشم نے یہ محسرہ جاری رہا تھا تین سال تک قریش نے جو محایدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اسے چارٹ گئی تھی ڈیمہ نیکسٹ کرتے ہیں کہ قریش کے فیصلے کے خلاف درجہ زیل میں سے کس شخص نے آواز اٹھائی تھی یہ شام بن عمرو نے شام بن عمرو ایک واحد شخص تھا جس نے آواز اٹھائی تھی نیکسٹ ٹوپک ہے آمل حزن آمل حزن کا معنی ہے غم کا سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو آمل حزن کہایا کیونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو عزیزتین حسیان دنیا سے جخصت ہو گئی تھی ان میں ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھی اور دوسری حضرت خطیجہ تھی تو اس مہینے کو کیا کہا گیا تھا آمل حزن کا اور یہ نبوت کے دسویں سال پیش آیا تھا اب اس کا پہلے ایم سی کیوز ہے کہ عربی زبان میں آم کے معنی ہے سال کے اور حزن کے معنی ہے غم آمل حزن کا مطلب کیا ہوا ہے غم کا سال آمل حزن کہلاتا ہے نبوت کا دسویں سال اب یہ بھی پوچھا جا سکتے ہیں نبوت کے دسویں سال کو کیا کہتے ہیں دسویں سال میں کس کی ڈت ہوئی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے وہ کسی بھی قسم کا ایم سی کیوز پوچھ سکتا ہے گھوما کے تو آپ لوگوں نے نا ہر طریقے سے ایم سی کیوز کو دیکھ کے یاد کرنا ہے محاصرے کے فوراں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز تین حسیان دنیا سے رقصت ہو گئی ایک حضرت ابو طالب اور دوسری حضرت خطیجہ کا انتقال ہوا تھا اس سال نبوت کے کونسے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حسیان دنیا سے رقصت ہوئی دسویں سال نبوت کے دسویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن دو حسیان کی جدائی کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک حضرت ابو طالب اور دوسری حضرت خطیجہ کی نیکسٹ ٹوپک ہے سفر تائف تائف شہر ہے عرب کا نیکسٹ ہے تائف مکہ مکرمہ سے فاصلے پر واقع ہے نوے کلومیٹر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باست کے دسویں سال دین تبلیغ کے لئے سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسویں سال تائف کے طرف کی جد کی تھی سفر تائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھی تھے حضرت زید بن حاریس حضرت زید بن حاریس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے سفر تائف میں یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے یہ موسٹ امپورٹن امسل نیکسٹ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائف کا سفر کیا پیدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تائف پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے تائف کے کتنے سرداروں کو تبلیغ کی تین سرداروں کو نیکسٹ ہے کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تین سرداروں کے پاس گئے تو ان کا اپس میں کیا حشتہ تھا وہ تینوں سردار آپس میں کیا تھے بھائی بھائی تھے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن تین سردار بھائیوں سے ملوکات کی تھی ان میں سے کوئی مسلمان ہوا ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا تینوں بھائیوں میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو حق کی طرف بلاتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائف والوں کو دس دن تک اسلام کی دعوت دیتے رہے بٹ ادھر سے کسی بھی سردار نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی تائف میں کون سا قبیلہ بات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے وانو سکیف وانو سکیف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے نیکسٹ ہے کہ تائف سے واپسی پر جب باورا لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنھا لی ایک باغ میں نیکسٹ ہے طائف کا باغ ملکیت ہے اطبہ انشیبہ کا اطبہ انشیبہ کس قبیلے سے تعلق رکھ رکھ رہا تھا اطبہ انشیبہ بنوکہش سے تعلق رکھ رہا تھا نیکسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم کی قیفت میں تھے تو جبریل علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ میرے ساتھ ہے پہاڑوں کا فرشتہ کیونکہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ مجھے حکم دیں پہاڑوں کا فرشتہ ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے دمیان رکھے کجل دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے پھر بھی دعا کی تھی نیکس کرتے ہیں کہ طائف کے لوگ کس بدھ کی پوچھا کرتے تھے اس کا نام تھا لات اب یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے کتنے ٹاپک کور کیا ایک شیبہ بھی تاریب تاریب کور کیا ایک ہجرت کور کیا پہلے ہجرت حفشہ دوسری حفشہ کور کیا اور دوسرا کیا کور کیا آمل حزن کور کیا نیکسٹ ابھی ہم نے طائف کا سفر کور کیا اب یہ دیکھیں کہ ہم نے کوئی ساتھ آٹھ ٹاپک کور کر لی ہیں تو آپ لوگ اگر یہ ساتھ آٹھ ٹاپک کی یہی جو ہم سی کرز میں نے آج کی ہیں ان کو بھی یاد کر لیں گے تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہوں گے ہر ایکزائم کے لیے یہ نہیں ہے کہ جسٹ ایجوکیٹرز کے لیے یہ فول کلاس کی بک ہے ویسے ایجوکیٹرز کے لیے تو موسٹ ایمپورنڈ ہے ہی بات ادر جو آپ لوگ کسی بھی قسم کی ایکزائم کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی موسٹ ایمپورنڈ ہے اسلامیات تو ہر ایکزائم کے لیے موسٹ ایمپورنڈ ہے آپ لوگ دوسرے سفجائٹ کے ساتھ اسلامیات کو بھی ڈیلی بیسیس پہ کرتے رہے ہیں موسٹ ایمپورنڈ